شامیر شبرا کے پاس آتا ہے شبرا کو آ کر کہتا ہے کہ شبرا تمہیں میری محبت کا یقین کرنا ہی ہوگا تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ تمہیں شرمانی شاہیی بات بولتے ہوئے دھوکہ میں نے نہیں بلکہ دھوکہ تم نے دیا ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہتی ہے کہ بہت جلد تمہیں میری شادی کا کارڈ بھی مل جائے گا کیونکہ میں نے فرہات کے لیے اب ہاں کر دی ہے اور بہت جلد تمہیں بھی ادھر آنا ہی ہوگا جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ شامیر کہتا ہے کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتی ہو تم جو کہہ رہی ہو کہہ دو کہ وہ غلط ہے لیکن شبرا بھی غصے میں آکے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے کیونکہ وہ جان ہی نہیں سکتی تھی کہ فضل بکس اس سے اتنے بڑے جھوٹ پول سکتا ہے اس چیز کا اس کو یقین ہی نہیں آرہا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے میں نے کر لیا ہے خیر یہ بات کا ذکر کرتا ہے شامیر سکینہ سے اور سکینہ کو کہتا ہے کہ تم اپنی بہن کو سمجھانا ہوگا کس طرح بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہے کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں میں اس کو سمجھاؤں گی اور ویسا کچھ بھی نہیں کرے گی ضرور وہ ہمارے بابا کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی ہے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی وہ فون بند کرتی ہے تو وہ کال کرتی ہے شبرہ کو کہتی ہے کہ شبرہ تم کیا فضول بکواس کر رہی ہو کیوں تم نے ایسا کہا شامیر سے کہ تم فرہاد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہو آگے سے وہ بھی وہی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں دھوکہ میں نے نہیں بلکہ دھوکہ اس نے مجھا دی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی ہمدردی کہ یہ بول بولنے بند کر دو اور مجھے تم پر بھی بہت زیادہ دکھ ہے کہ تم یہ سب کو جانتے ہوئے بھی انجان بنی رہی اور تم نے ہمیں ایک لفظ سکت نہیں بتایا ہے تم نہیں جانتی ہو کہ تم نے ہمارا کتنا دل دکھایا ہے جس کا سنکس وہ کہنا کہتی ہے کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ شامیر جوٹ نہیں بول رہا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کا ساتھ دیا ہے اگر مجھے ذرا سی بھی بنت پڑتی کہ وہ ہمارے لیے سیف نہیں ہے تم ایسا کبھی بھی نہیں کرتی اتنی پہچاند تو مجھے بھی ہے لوگوں کی پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی بہن کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتی اپنے اس فیصلے کو بدلنا ہوگا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم صحیح فیصلہ کر رہی ہو تم گھر والوں کے دباؤں میں آپ کے جو کچھ کہہ رہی ہو بلکل غلط کہہ رہی ہو صفیہ بیگم ابھی بھی یہی چاہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں فضل بخش کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس نے ہمارا ہر چیز میں بہت ساتھ دیا ہے لیکن سلمان کہتا ہے کہ ساتھ دینے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اب اس کو سر پر بٹھا لیا جائے اور اس کے ہر جھوٹ پر پردہ ڈال دیا جائے جو انسان ابھی ستے جھوٹ بول سکتا ہے تو آگے جا کے وہ انسان ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا اس لیے میں اس معاملے پر یقین اس کے اس پر نہیں کر سکتا لیکن صفیہ بیگم کا دل ابھی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ فضل بخش غلط انسان ہے وہ یہی جانتی ہے کہ نہیں فضل بخش چھوٹ نہیں بول سکتا یعنی کہ دو ووٹ ہو چکے ہیں ایک اس کی ماں کا اور ایک سکینہ کا یہ دونوں ہمیشہ ساتھ دیں گے شامید کا اور کہیں گے کہ نہیں شبرہ غلط کر رہی ہے شبرہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اپنا فیصلہ بدل لینا چاہیے اور بات مان لینے چاہیے شامید کی اور اس پر یقین بھی کرنا کہتے ہیں شبرہ کو کہ شبرہ تمہیں مان نہ ہوگا میں تمہیں ایسے نہیں رہنے دوں گی تم نہیں جانتی ہو کہ تم غلط کر رہی ہو بابا کی باتوں کو بلکل مت سنو اور ان کی باتوں کو اگنور کر دو جو حقیقت ہے اس کا ساتھ دو اور حقیقت یہی ہے کہ تمہیں جو سوچ رہی ہو ویسا ہی کرنا ہے اور یہ سب کچھ کرنے سے تمہارے آت کچھ بھی نہیں آنے والا ہے بلکل تم اکیلی رہ جاؤ گی اپنے دماغ سے سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں کسی کی ایک نہیں سننی کیونکہ میں اب نہیں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی کے ساتھ کوئی بھی کھیل کھیلے اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرین کو بھی اپنی زندگی سے باہر نکال پھینگو وہ صرف اور صرف تمہیں زلالت کے اور کچھ نہیں دے سکتی ہے اور جان بجھ کر تمہیں خلاف کر رہی ہے شامیر کے لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے اس کے خلاف بلکل بھی نہیں ہونا ہے اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے صرف وہ دیکھو جو سچ ہے اور جو تمہیں سچ لگ رہا ہے کبھی ان کی باتوں میں آ کر تم کسی کو ایسے اپنے سے دور مت کرنا جس کو سن کر شپرا کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ سوچ رہی ہے اس کو ایسا ہی سوچنا چاہیے اس بات میں سکینہ بھی اس کا ساتھ دیتی ہے بہترین ٹراما سیریل عشق مرشد میں آپ دیکھیں گے جی بہت ہی زیادتی ہو چکی ہے شامیر کے ساتھ شامیر کے ہاتھ آخر کیا آیا ساری زندگی غلامی کر کر کے زندگی سے مراد ہے کہ کتنا ٹائم اس نے غلامی کر کر کے شیبرا اور اس کے خاندان کی لیکن اصل میں آ کر دیکھئے کہ شیبرا کا باپ کس طرح سے اتھ کو دھت کارتا ہے اور کیسے دکھ کے مار کے وہاں سے نکال دیتا ہے لیکن جی صفیہ بیگم کے دل سے ابھی تک شامیر اترا نہیں ہے وہ چاہتی ہے کہ سارے گلے شکوے ختم ہو جائے اور وہ شامیر کی بات مان لے کیونکہ وہ چاہتی ہی تھی شروع سے کہ ایسا ہی ہو غیر شیبرا بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آخر وہ کیا فیصلہ کرے اور کیا نہ کرے کیونکہ وہ ایک کہلی کشم کشم آ چکی ہے اور اس کی سمجھ سے بلکل باہر ہو چکا ہے کہ اس کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے اس بات نے اس کو مزید ٹینشن بڑھا دی ہے کیونکہ وہ اتنی سخت پریشان ہے کہ پریشانی کی عالم میں وہ کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں میں کس کا ساتھ دور کس کا نہ دوں وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہے تو مزید پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا باپ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ لڑکی اب مزید اپنے قدم آ کے بڑھائے لیکن جب وہ سکینہ کی باتیں سنتی ہے تو پھر وہ ڈیلی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں مجھے سکینہ کی بات ہی سننی چاہیے سکینہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن اس کا دل بھی یہی کہہ رہا ہے جو سکینہ کہہ رہی ہے لیکن ابھی وہ خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پریشانی کے عالم میں سمجھا ہی نہیں پا رہی کہ آخر اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے لیکن اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹا جو فیصلہ کرنا اپنے دل سے کرنا اپنے دماغ سے کرنا کسی کی نہ سننا یہ تمہاری زندگی ہے اور میں تمہاری زندگی کے ساتھ کوئی بھی کھلوار نہیں ہونے دوں گی تمہاں جانتی ہو جیسا کہ سکینہ کی شادی میری مرضی کے خلاف کی گئی ہے اور میں بالکل بھی راضی نہیں تھی اس کرمے اسے بھیجنے کے لیے لیکن اس کے نصیب کے آگے میں کچھ بھی نہیں کر پائی لیکن میں تم سے صرف ایک بات کروں گی کہ تمہیں اپنی مرضی کرنی ہے کسی کی کوئی نہیں سننی تمہارے باپ بھی آڑے آ گیا تو میں اس کو سمجھا لوں گی اور اس کو سنبھال لوں گی تمہیں بالکل بھی فکر نہیں کرنی کسی کی بھی فکر نہیں کرنی ہے خیر کافی زیادہ حوصلہ مل رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ شبرہ کو اس باتوں کا اور وہ خاموش ہو جاتی ہے لیکن مہرین سے جیسے ہی اس کی ملقات ہوتی ہے تو مہرین اس کو کہتی ہے کہ بس اب جی کام ختم کرو یعنی کہ جتنی جلدی ہو سکے میں نے تو تمہارے باپ کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت ایماندار انسان ہے آخر کیسے وہ اس کو اپنا داماد بنا سکتا ہے کیسے شمیر کے ساتھ تمہاری شادی کروا سکتا ہے اس کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اتنا بڑا دھوکہ بھی دیا اور آپ لوگ پھر اس پر کیسے یقین کر سکتے ہیں جس کو سن کر شبرہ کہتی ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے اور میں آپ کو بلکل بھی حق نہیں دیتی کہ آپ میرے گھر کے مسئلوں میں کچھ بھی بولیں دوسری طرف سکینا کی کال آتی ہے اور کہتی ہے شبرہ کو کہ شبرہ تمہیں ماننا ہوگا میں تمہیں ایسے نہیں رہنے دوں گی تم نہیں جانتی ہو کہ تم غلط کر رہی ہو واوا کی باتوں کو بلکل مت سنو اور ان کی باتوں کو اگنور کر دو جو حقیقت ہے اس کا ساتھ دو اور حقیقت یہی ہے کہ تمہیں جو سوچ رہی ہو ویسا ہی کرنا ہے اور یہ سب کچھ کرنے سے تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا ہے بلکل تم اکیلی رہ جاؤ گی اپنے دماغ سے سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں کسی کی ایک نہیں سننی کیونکہ میں اب نہیں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی کے ساتھ کوئی بھی کھیل کھیلے اس لیے بہتر یہی ہے کہ مہرین کو بھی اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکو وہ صرف اور صرف تمہیں زلالت کے اور کچھ نہیں دے سکتی ہے اور جان بجھ کر تمہیں خلاف کر رہی ہے شامیر کے لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے اس کے خلاف بلکل بھی نہیں ہونا ہے اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے صرف وہ دیکھو جو سچ ہے اور جو تمہیں سچ لگ رہا ہے کبھی ان کی باتوں میں آ کر تم کسی کو ایسے اپنے سے دور مت کرنا جس کو سن کر شپرا کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ سوچ رہی ہے اس کو ایسا ہی سوچنا چاہیے اس بات میں سکینہ بھی اس کا ساتھ دیتی ہے